اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں تھا محمد اکتہریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرینڈز آج میں آیا وہاں ہوں درگا شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ جو کے واقعے ہیں سندھ میں بھٹشا کے مقام پر آج میں آپ کو یہاں کی زیارت کراؤں گا اور آپ لوگ زیارت کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک ضرور کریں تو چلتے ہیں فرینڈز ویڈیو کی طرف فرینڈز میں آگیا ہوں درگا کے اندر اور میرے پاؤں بھوچ جل رہے ہیں میں آج گیا ہوں درگا کے اندر اور جو ہے یہ علم پاک آپ زیارت کر لیں یہ علم پاک میدان میں نجھ پہ شاہن شاہب دلطی بھٹائی سرکار کی درگا کے یہ آپ کو یہاں کا آتا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آتا ایک اینٹرنس سے یہ بھی ہے گھرمی بہت ہو رہی ہے اور میرے پاؤں مسلسل جل رہے ہیں کیونکہ یہ فرس بھوچ تپڑا ہے یہ دیکھیں اس کا آتا یہ سائن کی درگا کا جو ہے یہ مین اینٹرنس یہ مطلب درگا کے اندر جانے کا چلیں تو فرینڈز آپ کو میں اندر لے کے چلتا ہوں یہ آگے ہیں ہم درگا کے اندر کی طرف یہ کہاتا یہ بھی ہے درگا کا کچھ کبریں یہاں بھی موجود ہیں یہاں راگ رنگ کا یہ پروگرام ابھی شروع ہو گئے جو راگ گائے جائیں گے یہ درگا کیا یہ جن کی سائن کی درگا کا یہ سائن کی درگا کا مین دروازہ جہاں پہ سامنے آپ کو طلبت نظر آ رہی ہوگی سائن کی ذری مبارک کہ میں آپ کو اندر سے بھی اس کی زیارت کرا دیتا ہوں یہ سائن کی ذری مبارک درگا کا اندرونی منظر اس کا دیکھیں درگا کا اندرونی منظر ہے یہ بہت خوبصورت کام کاشی کا کام جس کو کہا جاتا ہے سندھ میں بہت مشہور ہے یہ کام حالہ میں بہت ہوتا ہے یہ ہے سائن کی درگا جو آپ نے زیارت کی سائن کی درگا کی اب ہم چلتے ہیں سائن کے والد صاحب کی طرف جو کہ سامنے پر کون ہے سامنے آپ کو ایک دروازہ دیکھ رہا ہوگا بلو کلر کا یہ در سائن کے والد صاحب کی قبر مبارک ہے تربت ہے سائن حضرت شاہ عبداللتی بٹائی کے والد صاحب ان کی تربت ہے یہاں پہ حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ہے میں ہی آن آ ہا 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 ہ ہ ہ ہ تو فرنڈز یہ آپ نے دیکھی شاہین کے والد صاحب کی قبر مبارک فرنڈز اب اس جگہ چلتے ہیں جہاں پہ شاہین شاہبداللطیب بیٹائر احمد اللہ علیہ جو ہے انہوں کا قرآن مبارک جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھاوا ہے آپ کو اس کی بھی زیارت کراتا ہوں اور یہ دیکھئے شاہین یہ آپ تحریر پڑھیں یہ وہ قرآن پاک ہے جو حضرت شہین شاہد لطیف شاہد خود پڑھتے تھے اور فقیروں کے ہاتھوں سے کلام پاک لکھوایا اور یہ جو لکھاوا ہے یہ رسالہ شریف آہے دوہر رسالہ شریف آہے جو لطیف شہین شاہد کلام گن شریف میں اتارے ہوئے ہوئے ہیں مطلب ان کے رسائیں لطیف شاہد کے کلام میں سے جو وہ گن شریف نام ہے اس کلام کا ان میں سے اتارا گیا یہ کلام اور یہ سائیں کے رسالے سے تصدیق شدہ کلام ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ سائیں کے بیت جو سائیں جس کی جو ہے وہ سائیں کے جو بیت جس کو بولتے ہیں جو سائیں لکھا کرتے تھے بیت یہ وہ ہیں یہ قرآن پاک ہے یہ قرآن پاک ہے جو سائیں کی درگا پہ یہاں پہ لگائے گئے لیکن میں پہلے مجھے نہیں دکھا تھا یہ میں نے آج اس کو قرآن مبارک کو دیکھا ہے میں نے آج قرآن پاک کو آپ بھی اس کی زیارت کریں یہاں پہ راگ کی میں پھل سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں پہ نادیا تو فرنڈز یہ میں بہار آ چکا ہوں درگاہ کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آہاتہ مبارک اور ایک بہت بڑا علم پاک یہاں پہ نصب ہوا ہوا ہے سائن کی درگاہ کے بلکل سامنے کے سائٹ پہ یہ آپ ساری دیکھ سکتے ہیں تاکہ میں نے تو آپ کو زیارت کرا دی اب آپ اگر آنا چاہیں تو بلکل آئیں یہاں پہ زیارت کریں سائن کی درگاہ کی تو چلیں فرنڈز یہاں میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور اپنے چینل پر ہی فاطمہ ویلوک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تو انشاءاللہ فرنڈز ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے